تو بس یہ بارش کے بعد کا سیچویشن ہے اور بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ بیلگی میں کھڑے ہونا بلا لگتا ہے ہیلو مائی یوٹیوب فیملی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور الام دلالہ ہم لوگ بلکل ٹھیک ہیں تو آج صبح کراچی میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور میں بارش کی آواز سے ہی اٹھی تھی اراؤنڈ ونو کلوک اور میں ایک بجے کیوں اٹھی تھی کیونکہ میں جب پوری رات نہیں سوتی ہوں میں سوتی ہوں صبح آٹھ سے نو بجے کیونکہ پری جو ہے پوری رات مجھے جگاتی ہے تو پھر جب میں صبح سوتی ہوں تو پھر میں دوپہر میں ہوتی ہوں آج کا ولوگ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ڈیلی روٹین ولوگ ہے اور آج کل تو میری ڈیلی روٹین سیم ہی ہوتی ہے کیونکہ میں یونیورسٹی نہیں جاتی ہوں میں ورک ایسے سینئر لیکچور اور کنسلٹن میڈیکل یونیورسٹی کے اندر اور ماسٹرز بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ لیکن آج کل میں میٹرنیٹی لیوز پہ ہوں تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ سیم ہی میری روٹین دیکھیں گے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ جب میں یونیورسٹی جاؤں گی تو میں وہاں کے بھی ولوگز ڈالا کروں گی بس یہاں پہ میں پری کے فیڈرز کو کلین کر رہی ہوں اور کلین کرتے ہوئے اور یہ ابھی وائز اوور کرتے ہوئے وہ مجھے یاد آیا میں اناہیت سے دو دفعہ گلاس فیڈرز جو ایونٹ والوں کے فیلپس کے وہ آرڈر کیے تھے اور انہیں دونوں دفعہ میرے آرڈر کو کینسل کر دی اور ابھی تک نہیں پہنچا تو میں بس یہی سوچی تھی کہ اب خود جا کے لینا پڑے گا بس یہاں پہ میں فیڈرز کو بوائل کر رہی تھی دیسی طریقے سے اور دوپہہ رو گئی تھی تو ہم سب کھانا کھا رہے تھے اور امی نے بہت بہت مزیقی کھڑی دال بنائی تھی اور ہم وہی کھا رہے تھے رامین میں اور بلال بس یہاں پہ کھانا کھا رہے تھے تو بس میں نے رامین کو اور پریشے کو لٹا دیا تھا سونے کے لیے اور رامین ویڈ کری تھی کہ وائز باجی کب آئیں گی اچھا مجھے بتاو تم بلو کو کیوں بول رہی تھی کہ آفس نہیں جانا کیونکہ وہ کل بھی گیا تھا اس صبح بھی گیا تھا تو اس نے پرامیس کیا تھا کہ وہ اب نہیں جائے گا ہاں پرامیس تو کیا نہیں جائے پھر پرامیس تو چیزوں کا بھی کرتے ہیں بلو پر بھول جاتے ہیں کوئی بات نہیں چلو بلو صاحب کیا ہو بلو صاحب بھول جاتے ہیں بلو صاحب بھول جاتے ہیں ڈاکٹر نے مجھے کچھ میڈیسنز پریسکرائب کی تھی کہ آپ نے یہ والی میڈیسنز لائک کنٹینیو کرنی ہے اس میں ایک آسنے ڈی تھی فور وائٹیمن ڈی اور کیلشیوم ایک تھی سینگو پیان فور آئرین اور بلائد اور ایک اور ملٹی وائٹیمن ڈی رہی جس سر بیکزی یہاں پھر ماشلہ ماشلہ سے پری جو ہیں کھیل رہی تھی اور آل اور آئی وز ویٹنگ کے پری کا کھیل نہ کھوڑنا بس تو ایسا کم ہو تو میں ان کا پیمپر چینج کروں اور ویٹیمن ڈی کے دروپس پہ لاؤں اور سائی چیز ہیں جو کرتی ہوں وہ کروں کو ہی دینے کی کوشش کر رہا تھا رامین کو اس جگہ پہ تھے میں نے یہاں سے لہٹا کے یہاں پہ رکھتے ہیں اور اب یہاں پہ جو ہے میں نے ایک پکچر وال بنانی ہے تو باقی جو ہے جو فریمز ہیں وہ میری یہاں پڑے ہیں ویٹس ای مس رائٹ نو بس یہاں پہ رابیس اور مجھ سے پانی گر گیا تھا بیٹ پہ اور آئی وز ویٹنگ فور بلال یہ نویت بھائی لیکھا تھے شام کی چائے کے لئے تو میں ویچ کر رہی تھی کہ بلال ساتھ آئیں گے تین وی ویل ہایوٹ ٹوگیدر یہ والے سوئنگ کے اوپر مجھے ایک دو میسیجز آئے تھے تو میں بتا دوں کہ یہ آٹومیٹک ہے ابھی میں اس کو ہاتھ سے اس لیے چلا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس جو ہے وائر اس کی بھولی ہوں کہاں پہ جس کا چارجر ہے اور دوسرا پیچھے سیلز بھی لگتے ہیں تو سیلز تو ہی نہیں یہ مجھے گرخ ملا تھا ہمیں ہی سسٹر نے دیا نزبیا نے دیا تھا بات میں خود گئی تھی ساتھ لے کے آئی تھی یہ کاؤس تھی اراؤنڈ 15,000 کے اندر کچھ تھا 13 سے زیادہ تھا 15 کے اندر تھا I don't remember ابھی کتنے پیسے تھے لیکن یہ اچھا ہے آٹومیٹک سوئنگ ہے بچا یوں 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 مطلب ہوتا ہے اس کے اندر یوں 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 ہوتا ہے اس کے اندر اور میوزک بھی ہے اس میں تھوڑیسی لائٹ بھی ہے اور بہت اچھا ہے آریری لائٹ اس سوئنگ کو ابھی میں کم یوںز کر رہی ہوں اس لئے کیونکہ اتنی زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے پریس کے اندر وہ والا میں اس لئے یوںز کرتی ہوں زیادہ ابھی کیونکہ اس کے اندر وہ سر بیٹھتا ہے بچے کا کیونکہ سوہ مہینہ اور لیک فور مانس کے اندر اندر بچے کی بون ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے تو اس لئے میں جو ہوں یہ والا سوئنگ اتنا یوںز نہیں کرتی وہ یوںز کرتی ہوں تاکہ جو اس کا پیچھے سے سر ہے اس کی شیپ بہت اچھے سے بن جائے تو یہ دیسی دیسی مطلب آپ سمجھیں طریقہ ہے اور یہاں میں بس بلا بجا کشش کے ماری تھی گھر میں میرا ڈھیلے کپڑے پہننے کا بہت دل کرتا ہے کیونکہ ایک تو آپریشن ہوا ہے تو اگر میں ٹائٹ کپلے پہنتی ہوں پھر مجھے سٹیچز میں پہن ہوتا ہے کیونکہ ابھی ریسنٹ ہوا ہے 1.5 منت ہوا ہے میں ڈیلیوری کو تو میں اتنا ٹائٹ کپلے پہننا بھی آوائیٹ کری ہوں پھر میرا دل کر رہا تھا فروٹ چارڈ بنانے کا تو بس میں فروٹ چارڈ بنائی میں بچوں کو دی اور بس یہ پھر میں لے جا رہی ہوں فریج میں اور میں نے فریج میں رکھ دی تاکہ تھوڑی سی تھنڈی ہو چھوڑی دیر بعد یہ آراؤن سیون سیون تھرٹی بلال آگئے تھے بس کٹ سموسا فروٹ چارڈ یہ میں ایک ٹیبل چھوٹا سا آرڈر کیا ہے ریلیکسٹ سے اس کا میں ریویو دوں گی ڈیٹیل میں بہت اچھا ہے پیٹ پہ آپ رکھ سکتے ہو ایک اس کے اندر گلاس رکھنے کی بھی جگہ ہے آپ لیپ ٹاپ بھی رکھ سکتے ہو اور پیچھے ایک جگہ دیوی جہاں سسکی وائر جو ہے آ جائے گی اور ڈیٹیچبل ہیں اس کے جو پارٹس ہیں دو تین وہ آپ نکال کے ساپ بھی کر سکتے ہو بہت زیادہ اچھا ہے مٹیریل مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور انشاءاللہ وہ میں ریویو بھی دوں گی اور یہاں پہ رامین بسکٹ جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کھول کے دے دو تو پھر اس نے کہا کہ اچھا مجھے نہیں کھانا اور بس بلحال جو ہیں آگئے تھے آفسس سے مجھے بیٹھنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نیچے ہی بیٹھتی ہوں بس پھر اور یہاں پہ میں اپنے ویلوگز دیکھ رہی تھی اور خود ہی دیکھ رہی تھی اور خود ہی انجوائی کری تھی مجھے ویلوگز دیکھنا اتنا 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 پسند ہے کہ کبھی کبھی بلال اور میری ماں اور سب تنگ آ جاتے مجھ سے کہ کیا کرتی ہو ہر وقت کیوں دیکھتی رہتی ہو ویلوگز لیکن مجھے لوگوں کی ڈیلی روٹین دیکھنا کہ سب کیا تو بس یہ دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ویلوگز میں آج امی کی بردے بھی تھی تو سب پہلے گفت دے چکے تھے پھر مجھے یاد آیا کہ میں بیٹ شیط لیکن بیسی کی میں نے یہ بیٹ شیط آرڈ کی تھی جب میں اپنے روم کے لئی بیٹ شیط آرڈ کر رہی تھی سلیپ کنسیپ سے میں دو تین جگہوں سے بیٹ شیط آرڈ آرڈ کھ دیکھ سکوں گے کس کا فیبرک سادہ اچھا 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 تھے اپنے بیٹ پہ بہت سادہ ان کا میٹریل خراب تھا یہ جو میں نے بیٹ شیط آرڈ کی تھی ان کا میٹریل مجھو بہت اچھا لگا کارٹن پہ کنگ سائز کی تھی اور بہت اچھے پیسوں میں گل احمد کی پیٹ شیط وغیرہ ہوتی بہت بہتر اور اچھے تھے تو بس وہ میں نکالا اور یہاں پہ رامین میری ہیلپ کری ہے اور ہم اس کو گف بیک کے اندر رکھنے والے یہ گف بیک میں نے بچہ پارٹی سے لیا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا بچہ پارٹی کی گف پیگ کی جو کوالیٹی ہے نارمل شاپ کی کالیٹی سے بہت 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 ہم یہ کر رہے ہیں اور وی 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 امی جو سو گئی تھی تو ہم اندزار کرے تھے کہ وہ اٹھ جائیں تو پھر ہم کٹ کریں گے یہاں پہ رامین اپنا فیوریٹ فیوریٹ شو دیکھ رہی ہے وی مجھے بھی یاد ہو گئے ان سب کے گانے اور مجھے اتنا مز آتا ہے ان لوگ کے ساتھ ماشاءاللہ سے کہ میں جو دیکھ رہی ہوتا ہوں میں جو دیکھ رہی ہوتی ہوں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ کون کیا دیکھ رہا ہے یہ ہٹ ہوں ہم یہ دیکھیں گے اور بلال بس مصروف ہیں اپنے آفیس کے کام میں یہ بس میں گف بیک لے کے نیچے جا رہی ہوں میرا کمرہ اوپر پورشن میں ہیں تو بس میں نیچے جا رہی ہوں یہاں نیچے رامین اور ماز جو ہیں لیپ ٹاپ کے اوپر اور بس امی سو رہی تھی تو ہم پلان کرے تھے کہ ان کو اٹھائیں کیسے کیونکہ پورا دن اتنا تھک جاتی ہیں اور بس یہ میری حالت بھی تھی پورا دن کام کر کر کام تو زیادہ نہیں ہوتا الحمدللللہ ہیلپ بہت ہو جاتی ہم بھی بہت ہیلپ کرتی ہیں لیکن بس یہ ہوتا ہے پریشے کے کام ہوتا بہت ہو جاتا چھوٹی سی 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 کٹ کری تھی ہم بس یہ بات کر رہے تھے کہ یار اتنا شور ہو رہا اتنا حل نہ مچ رہا لیکن اس نے اٹھنے کا نہ اور پھر بس میں پریشے کو لے کے اوپر روم میں آگئی بلال رات کو اپنے فرینڈز کے پاس چلے جاتے ہیں روڑی دیر کے لئے بس وہ آئے تھی تو میں یہ سارا چیز نے نکال کے بیٹھ گئی تھی کیونکہ میری کزن کی شادی آنے والی ہے تو میں سارے سوٹ نکال لی تھے اور میں پوچھ تھی بھئی ان سے کب بنوائیں گے کب دیں گے تیلر کو کب آئے گا بن کے تو بس یہ ہی کر رہی دی اور میں نے سارے پرنس کوٹ فغیر نکال دی ہم ریسائیڈ کرے تھے کہ میری میچنگ کے روڑے کے ساتھ وہ کون سا پیننگ ہے اور پوری رات پریشے جاکتی ہوں اور ٹی وی لگا دیتے تک مجھے نین یا اچھ کی ویڈیو کلی اتنا یا اچھ کی آج کی لگت 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 موسیقی